جب ہمارے محترم آپ کے استاذ بھائی ہمارے بزرگ ساتھی جلابِ استاذ العلماء مفتی محمد ابراہیم صاحب کو ہم نے بھیجا کہ مفتی صاحب سے بات کیجئے یہ سالسی فیصلہ ہے آپ وہاں بیٹھ کر کچھ نہ لکھئے کیا سے کیا ہوگا کوئی اصول ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے حضرت موجود ہے آپ نے ان کو جواب دیا جو ہمیں پہنچایا گیا اور ایک موبیل ہے جی وہ ریکارڈ وہاں جی وہاں ہے یہاں ہے آپ کی آباز موبیل میں ٹیپ کی گئی وہ ریکارڈنگ موجود ہے ہاں وہاں کہتے ہیں جی میں تو لکھنا شروع کر دیا ہے پورا لکھوں گا ملکوں سے وعدہ کیا ہے پورا لکھوں گا جو کچھ لکھوں گا بندیال جا کر ثابت بھی کروں گا میرے سابق دوست پیر غلان رسول قاسمین کو میں نے بھیجا وہ آپ کے پاس گئے آپ نے ان کو کہا میں نے فیصلہ آپ لکھ دیا ہے مکمل کر دیا ہے ملکوں کو دینا ہے لیکن مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے مجھ پر واجب ہے کہ میں وہاں جا کر حق واضح کروں وہ ذرا حق آج اگر ثابت ہو جائے تو ہم مان لیں گے ہم مان لیں گے وہ حق ہوتا کیا ہے جو آپ ثابت کریں گے حضرات محترم یقین فرمائیے یہ درجنوں کتابیں موجود ہیں ہر کتاب میں بابو تحکیم موجود ہیں بابو تحکیمی سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے اذا حاکمہ نافضہ سالس جب فیصلہ جاری کر دے شریع طور پر وہ فیصلہ نافض ہوتا ہے اس کو غیر شریع کون کہے گا وہ کہے گا جو قاضی مبلہ ہو یا جس کو انہوں نے سالس بنائے فرما رہے ہیں اگر ہے جازہ و لازمہ لازمہ ہما وہ فیصلہ صرف جاری ہو کر جائز نہیں بلکہ دونوں فری کو عمل کرنا لازم ہوگا آپ کیوں چھڑاتے ہیں شریع کہتی ہے عمل کرنا تم پر لازم ہے وہ تین سال عمل کر کے پر سکور رہے تھے تین سال کے بعد موچیوں کو کس نے جگایا کہ ہما تمہاری بیویاں تمہیں واپس دیں گے خوف خدا کیجئے کہ جن کو چار علماء نے انہی کے بیانات پر تین تین طلاقوں سے متلکہ کیا اور ان کو علق کر دیا فریقین نے اس فریق نے فیصلہ تسلیم کر کے اپنی بیویوں کو علق کر دیا اور آپ نے ایک آدمی کے کہنے پر کیسی تحریر دے دی آپ لکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو واپس لاؤ جن کو تلاقیں دے چکے ہو جن پر تلاقیں پڑ چکی ہے ان کو بساؤ وہ اپنے خامدوں کے پاس بس رہی ہے آپ خوش بیٹھے ہیں کہ اپنی تحریر پر عمل کرا کے بیٹھے ہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کی تحریر بھی غیر شریع ہے ان کے بیویوں کو پاس رکھنا غیر شریع ہے آپ کا اس کو بٹھانا غیر شریع ہے ان کی حمیت کرنا یہ دیدہ دانستہ ہے اگر پہلے کفر نہیں تھا اگر لضوح میں کفر تھا یہ مسئلہ سننے کے بعد اگر ان دینیوں کو ان خوافزوں سے آپ لگ نہیں کرے گے یہ التضام کفر ہوگا التضام کفر کا حکم ہم علماء سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے آنہ خراب چین من پر باقی ہے بات یہ ہے اس سوال کے جواب کی طلب میں میں نے کیا ہے آپ کو چیلنج بھی دے دیا کہ جو آپ کے اطراز ہے آپ ان کتابوں سے ثابت کر دے مو منگ آئی نام لے یا میں جو ثابت کروں گا آپ کی تحریر کے پر خچے اڑھوں گا آپ کی اپنی تحریر سے جو آپ نے جاری کی ہے کیا وہ کیا اخلاق ہے یقین فرمائیے مجھے اخلاقی قدر اجازت نہیں دیتی آپ نے اپنی تحریر میں ملک حارون صاحب کے سوال کے جواب میں جو تحریر لکھی ہے امت کے نوجوانوں کو دوسروں کی بھو بیٹیوں کو آپ نے کیا سبق دیا ہے کہ لڑکی ماں باپ کے آگن سے نکل کر گلی میں آئے لڑکے کا تاکرہ ہو جائے پھر کیا ہے ان کے خفیہ روابے تو ہوں یعنی حیاء سے میں کہوں گا شاید حیاء کہاں ہوتا ہے کیا ایک تحریر جس کو شریف فیضل کا نام دیا جانے والا ہو وہ اس میں لکھے کہ بنجر زمین سیراب ہونے لگتی ہے یہ شریف تحریر ہے آپ کہتے ہیں یہ شریف تحریر ہے آپ نے لکھا ہمارے فیساسی فیصلے کے رد میں کہ اغوا کیا ہوتا ہے میں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی بات میں ثابت کروں گا آپ کی اپنی تحریر سے ثابت کروں گا آپ نے یہ لکھا کہ لڑکی لڑکا پہلے تاکرہ ہوتا ہے پھر خفیہ روابط ہوتے ہیں پھر بنجر زمین سیراب ہونے لگتی ہے آگے کہا جب بنجر زمین سیراب ہوتی ہے پھر وہ رابطہ کر کے کہتے ہیں بھی چلیے وہ لڑکی لڑکا فیصلہ کر دیں اب چلیے ماں باپ کی ذک و خاک میں ملائے یہ آپ کے الفاظ نہ ہوں میں مجرم ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں حضرت اس کو شادی کہیں گے اس کو اقوانے ہی کہیں گے اس لہار نے اس موچی نے کیا نام ہے رحمت اللہ نے درخواست دی وہاں عدالت میں یہ میرا ابھی موضوع نہیں تھا یہ تو موقع پر بات ہوتی بات آگئی ہے تو کیا یہ خفیہ روابط کے بغیر عدالت میں وہ بیان دیں ہمیں تو شرم آتی ہے ہم خود بچوں والے ہیں بچیوں والے ہیں لیکن آپ تو ایسے نکلے گویا اور اس معاشرے میں آپ رہتے نہیں میں نہیں سمجھ سکا آپ نے معاشر کی اکاسی کیا ہے یا اپنا تجربہ پیش کیا ہے کہ جوان لڑکی سے نہیں جی تفسرہ نہیں ہونا چاہیے جوان لڑکی سے ایک لڑکا ناجائز اور جنسی تعلق کیسے قیم کرتا ہے یہ آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا کہ پہلے ٹاکرا ہوتا ہے پھر آنکھیں ملتی ہیں خفیہ رابطے ہوتے ہیں پھر بنجر زمین سہراب ہوتی ہے اس کے بعد پھر ماں باپ کا گھر چھوڑ کے وہ دور جا کے بستے ہیں یہ اغوا ہے یہ آپ کو تسلیم ہے یہ سب کو چاراہمت اللہ نے کیا ہے آپ بھی بھی اگر کوئی حسیت والا نہیں میں اب اپنے آزرین سے بھی پوچھوں گا جو میرے مدہ ہے ان سے بھی نہیں کیا مناظرے میں کوئی بات باقی ہے نہیں ٹیم ختم جا مناظرہ بھی ختم کوئی اور بات باقی رہ گئی ہے بس ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ایک خوال کے جواب نہیں دیا سب سرا نہیں کریں جناب سب سرا نہیں کریں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اپنے فیصلے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی تھی جناب نہیں جناب ہمارا سوال پہلے کہے میں ہم نے وہ جواب لینا پھر آگے چل لینا آپ نے اپنے فیصلے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی تھی اور آپ مقلد ہیں اس لیے آپ کو اپنے ہر اس طریقے کار پر دلیل پیش کرنی چاہیے فقہ کی کتابوں سے لیکن آپ نے اپنے فیصلے میں کوئی دلیل اس پر نہیں دی کہ آپ جس فیصلے پر زور دے رہے ہیں کہ یہ حکم کا فیصلہ ہے یہ لازم ہوتا ہے میرے تحقیق کے مطابق وہ فیصلہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے اور آپ نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی اگر کوئی دلیل دی ہے تو وہ دلیل پیش فرمائے کہ وہ کونسی دلیل ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لے اگر اس کو جواب دیا تھا میں نے جب لکھا تھا تو پہلے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا وہ اللہ محمد ابراہیم صاحب کبلہ کی خدمت میں بھیجا تھا آپ کی خدمت میں آپ نے پڑا تھا اور جواب دینا تھا تو آپ کا حق بنتا تھا کہ جواب آپ میری طرف بھیجتے اگر آپ کا جواب ثواب ہوتا تو میں نے لکھ دیا تھا میں رجوع کرلوں گا اس میں جھگڑے کی کیا بات تھی لیکن آپ جواب اور فیصلے چھپانے کے لئے کرتے ہیں لوگوں کو واپس کرنے یا بیان کرنے کے لئے نہیں کرتے آپ کے فیصلے بھی چھپانے کے لئے ہوتے ہیں اور آپ کے جواب بھی چھپانے کے لئے ہوتے ہیں اس لئے آپ نے اپنا جواب بھی چھپا رکھا مجھے ثابت کریں کہ دشمن کی گواہی دشمن کے ہر خلاف کبھول ہوتی ہے یہ ثابت کرے کتابوں سے اور حلف لینے خیال کرتے ہیں حلف لینے کے بعد جب مدعالی ختم ہو چکا ہے فیصلہ مدعالی کے خلاف کیوں کیا گیا میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے اگر لہاروں کے پاس گواہ نہیں تھے اور یقینا نہیں تھے اور موجیوں نے قسمیں اٹھا دی تو قسموں کو رد کر کے فیصلہ ان کے خیال خلاف کرنے کا شریعت میں جواب ثابت کریں جمعیت اس میں کہ نظر ثانی صرف قاضی یا ثالث قاضی ترچھوڑے قاضی تو ہے ہی نہیں نظر ثانی ہو گئی ہے آپ پر لازم ہے کہ اپنی ایک بات کو ثابت کریں برنا آپ کا آپ کا فیصلہ آجی حکم کا فیصلہ نہیں ہے حکم کا فیصلہ تو یہ اوزا ہے کہ جنہ آدمی کو حکم کرنے کیا جائے وہ تحکیم کریں اور یہ توبہ کر لو توبہ کر لو اپنی آقبت کو بچاؤ مولی صاحب اپنی آقبت کو بچاؤ اپنی آقبت کو بچاؤ توبہ کر لو فتح ہو گئی تمہاری تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے شیخ الحدیث صاحب فرما رہے ہیں کیبلہ شیخ الحدیث میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ نے ایک بھی آپ نے اس متباتل حدیث کو رانتے ہوئے میں اعلان کر رہا ہوں میں اعلان کر رہا ہوں مدالعے سے قسم لی اور پھر فیصلہ آپ کے خلاف دیا آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا جواب نہیں دے سکے آپ نے یہ فیصلہ نافذ ہوگا سیب صاحب نے اپنے موقع ثابت کر دیا ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا اور وہ اپنی آقبت کو بچائیں نہیں نہیں میں اپنے اعلان کر رہا ہوں بات ختم ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ اگر شریعت کے خلاف ہو تو وہ نافذ نہیں ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ اگر قاضی کا فیصلہ خلاف شرح ہونے کی وجہ سے نافذ نہیں ہوتا تو حکم کا فیصلہ خلاف شرح ہونے کے باوجود کیوں نافذ ہوتا ہے جرد پریشان نہ کرو جی خدرولہ بات اتنا سکتا ہے اچھا نہ بٹھاؤ نہیں اگرات آپ تشریف رکھئے آپ اگرات تشریف رکھے اگر بات کو آکے بڑھانے دیں ہمارے سطر منادرہ صاحب جب میں کہ کہ میں کہ کرو چار کتابوں کے حوالے پڑھ کر سنائے ہیں اور مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ دلیل ہمیں ایک بھی نہیں ملی دلیل وہ اپنے پاس لکھے ہیں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کتاب کھلیں جو پتہ سنائے مولانا اسے یاد کے لئے سنیئے آپ کھلیں برائر آپ کہ حق آپ کو حیثیت کیا ہے آپ کی حیثیت کہ آپ میری مسیح حیثیت اللہ کریم نے مسلم فرمائی ہے لوگ بیسیوں سال ہو گئے ہیں مجھ پر اعتماد کرتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں آپ اصل مسیح کو نظر الدان کرنے جاتے ہیں آپ ثابت کریں کہ آپ نے الہاروں کی گوائیں ان کے خلاف قبول کی حالانکہ وہ دشمن کی گوائیں تھی ثابت کریں آپ یہ نہیں صدر مناظر کو بولنے دیں ان کے احترام میں صدر مناظر کو بولنے دیں آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں آج بھی میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میری تحریر کا آپ کتابیں آپ کے پاس گوھر نہیں ہیں آپ جواب دیں سنیے جناب سنیے کتابیں اور موضوع پر ہیں جواب سوال کر بنا نہیں کتابیں لے لیں اور دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کیا مطلب ہے کچھ ٹائم یہی ہے کہ یہ کتابیں جن پر حوالے پیش کیے گئے ہیں یہ کتابیں ان کو دیں ان عبارتوں کا رد یہ اپنی طرف سے پیش کریں جناب ایسا کرتے ہیں کتابوں کا تبادلہ کر لیں تیاری فرما لیں ان کی کسی اور موضوع پر تیاری تھی اس بات پر تو تیاری نہیں تھی لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس موضوع پر تیاری نہیں تیاری کسی نہیں یہ حقیقت ہے نہیں نہیں فیصلے کے باری نہیں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں کتابیں یہ لے لیں تینوں کتابیں لے لیں اور ایک گھنٹا ٹائم لے لیں ان عبارتوں بہت اچھی تجویز ہے اب میرا ٹیم ہوا جی ایوی کر لینے ایوی کر لینے اے 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 کوئی ہوتا ہے نہیں نا یوٹیوب نہیں جسے تقریر کر جائیں گا تو جو آپ یوٹیوب دے یوٹیوب دے 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 آئی تے مہند روئی کابو آیا جان جی جناب توجہ فرمائیے حضرات منتظمین سے میں گزارش کرتا ہوں ملک منیر صاحب آپ ہماری بات سنیں باتو سنیں جناب ملک صاحب باتو سنیں باتو سنیں ملک صاحب جو کتابیں مولانا مفتی طیب ارشد صاحب نے اوالے پیش کیا ہے وہ کتابیں ان کو دیں وقت ان کو دیں ان کا ایک ایک عبارت کا یہ رد پیش کریں اور ایک گھنٹہ ٹائم لے لیں بہت خوب بہت خوب ان کو ایک گھنٹہ ٹائم دیں ہمارے ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں آپ نے ایک دفعہ تنبیہ کر دی ہے صدر مناظر صاحب آپ کی میربانی ہے میں ملک صاحب سے بات کر رہا ہوں آپ کو میں کہہ نہیں رہا صدر تو میں اتفاق سے ہوں ملک صاحب یہ کتابیں لے کر مولی صاحب کو دے دیں ایک گھنٹہ یہ رد کریں یہ اتنی ضروری ہے نا یہ اتنی ضروری ہے اب تبدڑ باہت خوب خلق سواد میں ہمیں آپ کے لئے نہیں آپ خلق نہیں ایک لئے کرر یہ حروم نہیں آپ سے آکھ پک ایک سوال کا جواب وہ نہیں دیتا قیامت تک اس کا جواب دیتے کہ قیامت شریف کے بعد حکم جزائے کے بعد خلقی کی کوئیت ہے اس کی بات قیامت ایک سوال کا جواب دیتا ایک سوال کا جواب دیتا جناب ہمیں بات کرنے دیجئے ہم فیصلہ کے لئے جان جمع ہیں مولانا مفتی فضل رسول صاحب تشریف فرما ہے میں بھی حاضر ہوں جناب ملک سہبان آمیروانی فرمائے انتظام آپ نے اچھا کیا ہے آپ ہمیں موقع دیں کہ بغیر کسی مداخلت کے ہم شریف بات کر سکیں ایک دوسرے کو اپنا موقع سنا سکیں لہذا میری گزارش ہے